بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بے شک سب سے زیادہ ثواب ملنے والی نیکی احسان ہے اور بلا شبہ تمام کاموں میں نیک انجام والا کام صبر ہے بے شک وہ احسان و کرم جو تُو نے کسی کے ساتھ کیا ہے وہ در حقیقت تُو نے اپنی جان کے ساتھ کیا ہے اور اس کے ذریعے اپنی عزت کو محفوظ رکھا ہے بے شک جو شخص برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر اور لوگوں کے قصور بخشش سے ڈھام کیونکہ ماف کرنا بہت بڑی تعریف کی بات ہے اور فضیلت کا انصر ہے احسان ایک زخیرہ ہے اور کریم وہ ہے جو اس زخیرے کو جمع کرے جو شخص لوگوں سے احسان اور نیکی کرتا ہے اس کی سب لوگ تعریف و تقریم کرتے ہیں جو شخص اپنے احسان کو جتلاتا ہے وہ اسے مقدر اور خراب کر دیتا ہے جو شخص سردار ہو کر لوگوں پر انعاموں اکرام کرتا ہے وہ بلا شبہ اپنی سیاست اور سرداری کا حق ادا کرتا ہے جو شخص اپنے احسان کو جو وہ لوگوں کے ساتھ پہلے کیا کرتا تھا جب اسے روک دیتا ہے تو اللہ تعالی اس سے فراغی اور قدرت کو زائل کر دیتا ہے جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کے ساتھ برتاؤ نہیں کرتا لوگ اس کے شکر گزار نہیں ہوتے جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود ان کے شر سے بھی سلامت نہیں رہتا جو شخص اپنے احسان کو جتلاتا ہے وہ گویا احسان نہیں کرتا جو شخص اپنے محسن کے احسان کو چھپاتا ہے وہ محرومی کی سزا پاتا ہے اور جو شخص باوجود قدرت کے لوگوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا اس کی قدرت اور طاقت سلب و زائل ہو جاتی ہے جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ لوگوں سے تعریف کی خلعت پاتا ہے اور جو لوگوں کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ اپنے کیے کا برا پھل پاتا ہے جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کے کاموں کا انجام نیک ہو جاتا ہے اور اس کے لیے راہیں آسان ہو جاتی ہیں جو شخص لوگوں کے ساتھ فضل و احسان کرتا ہے لوگ اس کی سرداری کے شکر گزار ہوتے ہیں اور جو ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے سب اس کی عادت کے سناخان رہتے ہیں احسان ایک زخیرہ ہے پس تلاش کرو کہ کس شخص کے پاس چھوڑتے ہو لوگوں کے ساتھ احسان کرنا نہایت اعلیٰ درجہ کی بخشش ہے عورتوں پر اپنے بوجھ نہ ڈالو یعنی جو کام خود نہ کر سکتے ہو وہ ان کے سر پر نہ ڈالو اور جہاں تک ہو سکے عورتوں سے مستغنی رہو کیونکہ ان کی عادت ہے کہ وہ اپنے احسان کو بار بار جتلاتی ہیں اور شہر کے احسان کو بھول جاتی ہیں اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے